شب قدر پچھلے تمام زمانوں سے چلی آ رہی ہے اور روایات میں بات بیان کی گئی ہے کہ حضرت یوسف نے جو خواب دیکھا تھا کہ گیارہ ستارے اور چاند و سورج انہیں سجدہ کر رہے ہیں وہ خواب حضرت یوسف نے شب جمعہ میں جو کہ شب قدر بھی تھی اس میں دیکھا تھا ہم بھی ان تمام راتوں میں توفیقات کے خزانے حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے تھیلے ساتھ لے کے جائیں ایک دفعہ حج پہ آوائے نجم الدین تبسی کا ایک درس سننے کی سعادت حاصل ہوئی تھی انہوں نے بہت ہی اچھی انسال ویان کی تھی اس کا آدھا ٹکڑا میں نے پچھلی کسی نشس میں ویان بھی کیا تھا وہ نادر شاہ کا واقعہ خود آوائے نجم الدین تبسی نہیں سنایا تھا کیا تھا کہ نادر شاہ ہمیشہ کتاب خودہ سے تفاول کیا کرتا تھا جتنی بھی جب بھی جنگوں کا ارادہ کرتا تھا اس وقت جس وقت اس نے ارادہ کیا کہ مجھے کھولا جگہ کے اوپر حملہ کرنا اس وقت قرآن اس کے پاس نہیں تھا ایک بچہ کھڑا ہوا تھا اس نے بچہ دفعہ میں جلدی سے گزروں گا لیکن آگے کا ٹکڑا بیان کرنا ہے ایک بچہ کھڑا ہوا تھا اس نے بچے سے پوچھا جس کے ہاتھ میں کتاب بھی تھی اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے کہا فتح اللہ باپ کا نام کیا ہے نصر اللہ ہاتھ میں کیا ہے کہا کتاب اللہ اس نے کتاب ہاتھ کے لئے قرآن مجید تھا قرآن کو درمیان سے کھولا اس میں آیت نکلی اب پھوش ہو گیا بادشاہ کہ مجھے جو چاہیے تھی وہ ہجائیت مل گئی اس نے کہا بیٹا اپنے دونوں ہاتھ آگے پھیلاو اس نے کہا کیوں کامیس میں اشرفیاں دینا چاہتا ہوں بچے نے کہا نہیں میری ماں کبھی بھی یقین نہیں کرے گی ناظر شاہ نے کہا کیوں یقین نہیں کرے گی کہا کہ اگر میں کہوں گا کہ ناظر شاہ نے فقط یہ مٹھیور اشرفیاں مجھے دی ہیں وہ کبھی بھی یقین نہیں کرے گی کہ اگر ناظر شاہ ہوتا تو کم سے کم تھیلیاں تو اشرفیاں بھی دیتا اسی وقت اس نے کئی تھیلیاں بچے کو اشرفیاں بھی دیں تو بچے نے اپنی چالاکی کے ذریعے پوری پھیلی جو حاصل کر دی اب آگے تفسین ایک بہت اچھی بات کہی تھی کہ کیا پروردگار کی عطا معاذ اللہ نادر شاہ سے کوئی کم ہے یا ہم کسی بچے سے دی زیادہ بے وقوف ہیں تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ جو بھی حج عمرے پہ جائے وہ آپ دعائیں کر کے اپنی سب چیزیں منوا کر پروردگار سے آئے اور یہ رات بھی جو آپ کو حاصل ہو رہی اس میں جتنی چاہیں دعائیں کریں دعاؤں کے سلسلے میں کسی کنجوسی کا مظاہرہ نہ کریں بلکہ ان دعاؤں کو کوشش کریں کہ آپ باقاعدہ لکھ کر رکھیں ابھی آپ کے پاس ہیں چند دن ایک لسٹ بنائیں کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی دعا رہ جائے تو جو بھی تقدیر آج لکھی جائے گی یعنی آج سے مراد اس شب قدر وہ نئے سال کی تقدیر ہوگی اور ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سال کی شروعات شب قدر سے ہوتی ہے اور اسی شب قدر میں اس سال سے لے کر آئندہ سال تک کی جتنی بھی تقدیریں ہیں وہ لکھی جاتی ہیں تو یہ آپ کو علی الخصوص اس کے اندر اس بات کا خاص و خاص خیال رکھنا ہے کہ انتہائی اہم ترین یہ رات ہے اس کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا ہے